بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث راسم شریف ایک بار پھر آپ کی خدمت بھی حاصل ہے اب ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف کسی ایک گیسپ کو بلا کر اس کو پرموٹ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس حبے میں رہتے ہوئے اس شخصیت کا دوسروں کے ساتھ کیا فادیت ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے دوسروں کا فیسنیٹیٹ کر سکتا ہے تو آج کی ہماری شخصیت جو ہمارے ساتھ مدون ہے جو اس بزم میں ہمارے ساتھ آج اس محبت کو نچھاور کر رہے ہیں وہ بہت ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ ان کا تعرف کراتے ہوئے مجھے خود بڑا فخر فیل ہو رہا ہے فارمل ڈسٹرک ڈپٹین ناسم سربودہ ہے ہیڈ آف ایڈوکیشن اینڈ سپورٹس افیرز انسرچ اینڈ پلانک یونٹ پی ایلوین پنجاب اور پروفیسر ہے سوشل سائنسز کے بہت سی یونیویسٹیز کے اندر بھی پڑھایا ایز ایویسٹنگ پروفیسر کے طور پر لائک یو سی پی یو ایم ٹی اور سب سے بڑی بات کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے لے کے کبر تک ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور یہ ابھی پڑھی پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھائی کے اندر ابھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اس وقت تو پی ایچ ڈی کرنے کے پوزیشنز میں ہیں ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے کیونکہ انہوں نے اب سرگودہ کے لیے بہت کام کیا بہت ہر فیلڈ کے اندر اپنا لوہا منوایا تھا تو بغیر کسی تاکیر کے اپنے مہمان کا تارہ پڑھ رہتے ہیں ایچ ڈیپٹی ایچ ڈیپٹی ناسم ہے سرگودہ کے جناب سلطان اجا صاحب سارت تینکیو بیری مچ بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی اور یقین مانی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو لمحے ہیں خوشی سے آج جو ہے وہ خوشی کے بغر میں گوتے کھا رہے ہیں آپ کی مجودگی جیسے کیونکہ آپ فخر ہیں سر ہمارے سرگودہ کا کیونکہ لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ نے سرگودہ میں جب آپ ایسے ایکس ڈیپٹی ناسم تھے تو آپ نے بہت کام کیا اور لوگ کی امیتوں پر بڑا ہوتا ہے اس کے لیے سر ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں سر بہت سے questions ہیں جو ہمیں آپ سے کرنے ہیں آج بہت کچھ پوچھنا ہے آپ سے اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ جو انٹریوز ہیں وہ آنے اب جائے تو بہت سے لوگ جو ہے کہ شک و شباد یہ ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کے سر پہلا سوہ question آپ سے پوچھوں گا سر how did you come in the politics اخر کیا ایسی motivations تھی کیا وہ ایسی چیزیں تھی جنہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ ہم آپ politics لے پاکستانی کی حسیت سے انسان جب سوچتا ہے کہ میں پاکستان کیلئے کیا چاہتا ہوں اپنے معاشرے کیلئے کیا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کیلئے کیا چاہتا ہوں پھر وہ جب یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کام ممکن کیسے ہوں گے ان کو implement کیا کیسے کیا جائے گا اس کو آپ کیسے عمل درامت کیسے کر سکتے ہو تو پھر اس میں آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ آپ کے اگر سیاست میں آ کر اپنا آپ کو ایک ورکر کی حسیت سے ایک ایسی انسان کی حسیت سے جو پاکستانیت کو لے کر چلے پاکستانی ہونے کے جذبے کو لے کر چلے آپ سیاست میں آتے ہو کام کرنے کا آپ کو راستہ مہیا ہوتا ہے آپ کو راستہ مل سکتا ہے تو میری سوچ بیسیکلی میرے والد صاحب کو دیکھ کر سیاست میں یہ پنپی تھی یا اس کی اندر جو ایک مضبوطی اور استقامت آئی تھی والد صاحب کی سیاست کو دیکھ کر آئی تھی اور انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کیا کہتا ہے کہ تیار رکھا کہ کبھی بھی اپنا وقت ان لوگوں کو دیتے ہوئے ان کو یہی محسوس نہیں ہوا کہ یہ وقت ان کی ذات کا تھا انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وقت ان لوگوں کا قرض ہے جو ان کے اوپر ہے اور ہمیشہ اس قرض کو ادا کرتے رہے ایک سیلف لیسنیس تھی اپنی ذات کو فراموش کر کے لوگوں کی خدمت کرنا اور لوگوں کی کام آنا یہ خدمت خلق ہے سیاست بیسیکلی خدمت خلق ہے اگر اس کو اس طریقے سے اس تناظر میں دیکھا جائے تو میں اسی سوچ کو اسی نکتہ نظر کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا تھا اسی سوچ کے تحت میں نے سیاست میں قدم رکھا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو عبادت سمجھ گیا اگر ہم دوسری لفظوں میں دیکھا جائے اچھا ایسے ایکس جیپٹی ناصم سرگودہ جواپرہ تو میں چاہتا ہوں کہ آوام کو دنیا کو دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ آخر آپ کی کیا چیمنٹس تھی آپ نے اس آفز کو سبھال لے کے بعد کیا اس سے آپ نے حق ادا کیا سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ زلہ نائب نظم کی حیثیت سے میرے اوپر جو میرے فرائز اور میرے معاملات تھے وہ تھے کیا میں کسٹوڈین آف تی ہاؤس جو ڈسٹرک اسمبلی ہوتی تھی اس کو چلانا میری ذمہ داری تھی دو سو تیس کا ہاؤس تھا میرا اور تمام ممبران تمام جو ناظمین تھے اور جو ڈسٹرک اسمبلی کی ممبران تھے وہاں موجود ہوا کرتے تھے میرے لیے یہ بڑا ایک آسانی کا معاملہ اس لیے رہا کہ میرے ساتھ جو تمام ناظمین اور تمام ممبران تھے بشمول زلہ ناظم اور تمام افسران حکومت اس وقت جو تھے انہوں نے میری مجھے سپورٹ بھی کیا میرے ساتھ انہوں نے کمریٹ کیا کئی معاملات کو ناظمین خاص طور پر اور ممبران نے اس ہاؤس کو چلانے میں میرے لیے بہت مددگار اور معاون ثابت ہوئے انہوں نے ایک چیز جو شاید میرے لیے حران کن بھی تھی میں جب زلہ نائب نظم بنا تو اس کے چند ہفتوں بعد میں نے کوشش کی کہ میں سرگودہ کی جو ٹوریزم ہے جو یہاں پر ٹوریسٹ آتا نہیں ہے یا تھوڑے آتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا میں پتا کروں تو میں نے جب ٹوریزم آفس کو کال کیا پنجاب کا جو تھا تو ہم نے محکمہ سہاد سے جب پوچھا کہ سرگودہ کے حوالے سے آپ کے پاس کو انفرمیشنز جو ہم آگے بھیج سکیں تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سرگودہ کا بروشر بھی نہیں ہے اور مائی گوڑ تو میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی وہ خود تشریف لائی ان کی ٹیم وہاں سے اور ہم نے پوری جو چھے تشریفے تھی ان کو ویزٹ کروایا یہاں سرگودہ میں موجود برگت کا درخت اس وقت سب سے پہلے میں نے ہائیلیٹ کی آفیشلی اس کو آج الحمدللہ ہمارے ایسی صاحب ہیں ربنواز شدر صاحب کو ٹومن کے انہوں نے کابش کی اس کے اوپر اب فنڈ بھی جاری کیا جا چکا ہے مشر صاحب کی طرف سے وہ ایشیا کا دوسرا برگت کا درخت تھا اسی طریقے سے شیرشاہ سوری کی بنائی مسجد تھی آپ پر بڑے قدیم مندر تھے جن کو تاریخی حیثیت حاصل تھی کنوں کا گڑھ ہے سمجھا جاتا سرگودہ کو اس کو ہم کہتا ہے کالیفورنیا بھی ایشیا نہیں کہتی ڈکڑی کا بڑا خفصت کام ہوتا ہے سلامالی تحصیل میں اور ٹینٹ پیگنگ سرگودہ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو پاکستان کی نمائی اور پاکستان کی نمائندی کی جاتی تھی وہ ٹینٹ پیگنگ میں شاہ پر سے ہوتی تھی اور سرگودہ سے ہوتی تھی باقی علاقوں سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام جو عوامل تھے ان کو اکٹھا کیا ایک بروشر بنوایا آج جہاں جہاں سرگودہ کا بروشر موجود ہے اس میں ایک آجز کا ہاتھ اس میں موجود ہے بہت اچھو اچھا سر دیکھیں یہ تو زندگی کے ایک سرکر ہے جہاں پر ہم کاف کرتے ہیں تو بینگ اہیڈ افتا سرگودہ یوں کرتے ہیں did you face any kind of problems اچھا ہے اوز لکی ہے اوز لکی ہے کوئی بھی مجھے نا اس قسم کی کوئی مخالفت کسی قسم کی کوئی اختلاف کا سامنا مجھے نہیں کرنا پڑا میرے والد صاحب میاں منادرانجل صاحب نے سیاست میں جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے ایک بڑی important بات بتائی انہوں نے کہا کہ کانوں کا استعمال زیادہ اور زبان کا استعمال کم کروگے تو بہتر رہوگے تو یہ ایک دنیا کے معاملات میں ویسے بھی بہتر ہے کہ آپ اگر سامے اچھے ہو جاؤ تو آپ کے لئے کئی مسائل سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے جب انٹرو میں میں کروارہا تھا تو اس میں میں نے ایک یوز کیا تھا آپ کہ Head of Education and Sport Affairs in Research and Planning Unit PMLN Punjab so مجھے اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ what is this مطلب یہ کیا ہے کہ اگرہ PMLN کی طرف جاتے ہیں اس میں Education کا اور Sports مطلب آباس کنفیوز اچھا بنیادی طور پر پہلے تو میں اس کا آپ کو بتاؤ دوں کہ what is it exactly مسلمید نون Punjab نے ایک شعبہ بنایا ہے جو تحقیقاتی شعبہ ہے اس کا مقصد ہے کہ ہر محکمے میں ہر ادارے میں جو کہ پنجاب سے ریلیٹڈ ہے اس ادارے میں ایک ٹیم انہوں نے تیار کی ہے کہ جو اس کے اوپر ریسرچ کرتی ہے اس کے ایشیوز کے اوپر ان کو بہتری کرنے کے لیے ان میں نئے وے فاروڈز کے لیے جو نئے راستے استوار کرنے ہیں ان کے لیے تعلیم کا شعبہ ہو یا سپورٹس کا ہو یا ذراعت کا ہو کوئی بھی شعبہ ہے ان ہر ادارے کے اوپر ایک ٹیم مخصوص کی گئی ہے جس کا مقصد ہے کہ ان میں غلطیوں کی نشاندہی اس کا ازالہ کرنا اس سے نکلنا ہو اور بہتری کا راستہ کا تائین کرنا یہ تحقیقاتی ایک ٹیم ہے ایک ادارہ ہے ریسرچ امٹانی یونٹ اس کو نانا مشہور صاحب ہیڈ کرتے ہیں اور اس میں پراپر ٹیمز ہے ہمارے پاس ایمپیز ہے ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہم پولیسی میکنگ میں اور آگے اس کو ایڈنٹیفائی کر کے ایشیوز کو مزید اس کا جو وے اوپ نکالنا اور اس کے سلوشن ہے وہ نکال کر اپنے ایمپیز کو ہم پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ اس کا حل نکالیں ملکہ اگر اس کی فیکٹس اور فگرز سٹیٹس وغیرہ کو ٹاک شوز میں یہ کسی جگہ پر استعمال کرنا پڑے تو جذباتیت کی بجائے یا صرف الفاظ کے استعمال کے بجائے حقائق کا جو سامنا کرتے ہوئے یہ حقائق کا استعمال کر کے لوگوں تک حقیقت پہنچ رہے ہیں سلطان صاحب میں بھی اسی بات کو آگمناتے ہیں تو بتائیے ابھی کچھ نئی کچھ ڈیولمنٹ بھی آ رہی ہے آپ کی طرف سے کچھ نئی تحقیقات آ رہی ہیں کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں کچھ نئی جدت آ رہی ہیں دیکھیں ابھی ایک تو چونکہ کیئر ٹیکر سے اپنا چھول رہا ہے اس میں کیئر ٹیکر میں ہمارا اس سلف تو اتنا کوئی امپورٹن کردار بلکل نہیں ہوتا شباز شیف صاحب نے ابھی اپنے جو حالیہ ان کا وقت گزرائے اس میں انہوں نے لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ آغاز کی تھی پہلے پانچ ٹاک سے زیادہ لیپ ٹاپ سکیم کیے جا چکے تھے جس کا سمر تمام سٹوڈنٹس نے نہ صرف یہ کہ پنجاب بلکہ پنجاب سے باہر جو صوبے ہیں جو بچے یہاں پڑھنے آتے تھے ان کو بھی لیپ ٹاپس تھیے گئے تھے تو جب کرونا کا یا کوویڈ کا ایشو آیا تھا تو بچوں نے انہیں لیپ ٹاپس کی استعمال کر کے آن لین کلاسز لی تھی آنے والے دنوں میں اگر پنجاب میں یا وفاق میں مسلم ریگ نون کی دوبارہ گورنمنٹ آتی ہے تو ہمارے پاس بہت خوبصور سسٹم تھے جیسے دانش سکول سسٹم تھا زیبرے تعلیم والا سسٹم تھا پی فور پیف کا جو ایک سسٹم تھا اس کو دوبارہ ریوائب کیا جائے گا جس کو کہ کسی وجہ سے پیشی گورنمنٹ نے ختم کیا تھا اس کی وجہ سے جو بچے آج ما شاء اللہ پنسلوینیا یونیورسٹری میں اور اور مختلف جگہوں پر انٹرنیشنلی لوگوں کو پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں واپس ایسے موقع پروائیڈ کیے جائیں گے بچوں کے لیے کہ وہ اپنا آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بہتر کردار رہا کر سکے سب میں بلکہ حیران ہو رہا تھا کہ اچھا تعلیم تو زندگی کے آپ کا حصہ ہونا ہی چاہیے ہمیشہ سے تعلیم مطلب علم حاصل کرنا علم حاصل کرنا کسی ادارے کے ساتھ منصلے کو اکر بھی کیا جا سکتا ہے آپ روز مرا زندگی میں بھی علم حاصل کرتے ہو لوگوں سے مل کر لوگوں کے ساتھ بات کر کے ان سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو میں جب نائب زلہ نازم تھا تو میں تب بھی پڑھایا کرتا تھا اور مجھ سے تب بھی ایک دفعہ سوال پوچھا تھا پڑھا کر کرنا کیا ہے تو میں نے کہا میرے ایک ذہن میں خیال ہے میں اس خیال کو امنی جامعہ پہنانا چاہتا ہوں میرے پاس ایک خوبصورت راستہ ہے کہ میں اس کو آگے ڈیلیور کر سکتے کیونکہ پولیٹکس کے بھی بات ہو رہی ہے ایڈوکیشن بھی بات ہو رہی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ چلیں ایک سوال اور کر لیے جائے پولیٹکس کے بارے میں آپ کے پولیٹکس کے بارے میں ابھی ٹگٹس گارے آئے ملیں گی جو الیکشن آ رہے ہیں اگر آپ کو ایک ایک ٹگٹ ایک ایک ٹگٹ ایک اپنے 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 اندر جو باقیوں سے فرق ہو سکتا ہے یہ جو میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں اس کو میں امپلیمنٹ کروں وہ تعلیم ہے اور شعور ہے اور آگے بڑھنے کی جستجو ہے جو نوجوان نسل میں ہمیں ڈالنی چاہیے اب معاملہ پاکستان سے نکل کر بین الاقوامی سطح پر چلا گیا ہے ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ضرور ہے لیکن ہمیں پوری دنیا میں کنیکٹ کر رہے ہیں ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں آرٹیفیشل دنیا اس سے کام لے رہی ہے آپ ابھی بولتے جاؤ گے موبائل آپ کا آپ کے لیے لکھتا جائے گا آپ کے لیے راستے بہت آسان ہو گئے ہیں راستہ صرف آسانت ان لوگوں کے لیے جن کو راستوں کا علم ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاقے میں اپنے ہلکہ میں اپنے ان لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ انٹریکٹیو ایسے رہوں کہ ان کے لیے راستے پروائیڈ بھی کروں اور تعلیم سب سے امپورٹنٹ ہے اور سب سے امپورٹنٹ وہ سکل فول ایجوکیشن ہے میں راستے میرے علاقے کے بچے ہنڈر پرسنٹ جو پڑ کر جائے وہ سکل فول ایجوکیشن کے ساتھ جائے دیکھیں سری لنکا ڈیفارٹ کیا تھا لوگ مثال دیتے ہیں سری لنکا نے ڈیفارٹ کیا کیا ہوا سری لنکا میں پہلے نمبر پر تو یہ کہ ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے سیکنڈلی یہ کہ سری لنکا میں جو سکل فول ایجوکیشن ہے وہ پاکستان سے دبل ہے تو لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے پاور پر کھڑا ہونے کے لیے سکل فول ایڈکیشن کا استعمال کیا ہمارے ہاں ابھی تک کسی کمی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں اس طرح نہ صرف سمپل ایڈکیشن بلکہ سکل فول ایڈکیشن کو پروموٹ کروں اس کا مطلب آپ کا فوکس ہے وہ ایڈکیشن سرٹنی ہے مطلب آفٹر گیٹ کے اللہ کرے کہ آپ حکومت میں آئے اور ایزی ایم پی ایر ایم میں نے ہم آپ کو دیکھیں تو آپ کا جو فوکس ہوگا وہ اپنے علاقے کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ایڈکیشن کا فوکس ہوگا سرٹنی ہے بالکل انشاءاللہ اچھا سرم طرح ایڈکیشن کی طرف ہی آتے ہیں آپ نے مختلف فوکولوجیس کے اندر مسلم یونیورسٹیس کے اندر ایسے ویسٹنگ پرفیسر کے طور پر کام کیا سر میں سر میں ہی سارا پاکستان کی طریقے پاکستان پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جو آج کل کے حالات آئیں یا جو آج کل کا بچہ بیش بائیس سال کے جو حالات دیکھتا آ رہے ہیں وہ ہمیشن سے خراب رہے ہیں تو وہ سوال یہی کرتے تھے یہ کیا ہے تو کیوں ہے تو کیوں لیا تو میرا ان سے ایک سوال ہوتا تھا کہ اگر ایک گھر جو آپ کے دادا نے بنا کر دیا تھا آپ کے والد کو آپ کے والد نے دیا آپ کو آپ اس گھر کے رہائشی ہیں اس گھر کے یقینی طور پر منٹنس اور رپیر کرنا آپ کے خاندان کی لوگوں کی ذمہ داری تھی آپ کے والد صاحب کی ذمہ داری تھی آپ کے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آپ کے دادا نے آپ کو چھت دی تھی انہوں نے ساتھ یہ آپ کو فرض بھی دیا تھا کہ بیٹا اس کو سمال کر رکھنا اگر بیٹا سمال کر نہیں رکھتا اس کی چھت اکھڑ گئی ہے سیمٹ اکھڑ رہا ہے رنگ اتر چکا ہے خراب ہو چکا ہے فرنیچر زنگ لگ چکا ہے یا دیمک لگ چکی ہے تو اس گھر کا خرابی نہیں ہے دادا کے بنائی ہوئی نیت پر خرابی نہیں ہے اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی اوپر خرابی ہے کہ انہوں نے خیال کیوں نہیں رکھا تو پاکستان کس نے بنایا تھا ہمارے اباوہ ازداد نے بنایا تھا اور سمالنا کس نے ہے ہم لوگوں نے سمالنا ہے کوئی باہر سے قوم تو نہیں آگی سمالنے کے لیے ہم ہی نے سمالنا ہے جیسا ہے جس طریقے سے بنائیں گے ہم نے بنانا ہے اور پاکستان کو اگر قابل فقر پاکستان بنانا ہے تو پاکستانی قوم نے بنانا ہے لیکن صاحب میں تھوڑا سا مجھے سمجھ پہ نہیں ہے کہ میں اکثر یہ قسطن جو پڑھتا ہوں کہ ہم دو ملک کے پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی جگہ پر ایک ہی ٹائم پر ازاد ہوں اور وہ انگلیش میں اپنی لینگویج پہ اتری اوپر چلے جا چکے ہیں کہ ان کا بچہ بچہ جو ہے وہ فارن لینگویج جتنی آتی ہے کہ کہیں پہ جا کے اپنے آپ کو لینگویج کر سکتا ہے اپنے ایکسپیکشن دے سکتا ہے پاکستانی وائد یا لگن بہائنڈ اگر آپ صرف انگریزی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ارز کر دوں کہ دنیا میں ایسی بہت اقوام ہیں جو کہ بہت رقی کر چکی ہیں لیکن وہ انگریزی نہیں بولتی مثال کے طور پر جرمی ہیں جپان ہے چائنہ ہے سعودی عرب ہے اور کئی ممالک ہیں یورپ کے کئی ممالک ہیں جو بہت رقی یافتا ہے لیکن وہ اپنی زبان بولتے ہیں مثلا اپسٹیل انٹرلج ہے دنیا کے پر امن ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے اس میں انگریز زبان بہت کم بولی جاتی ہے وہیں بولی جاتی جہاں پر ٹوریسٹ سپارٹس ہیں ادر وائز اپنی مقامی زبانیں بولتے ہیں چار زبانیں ان کی مقامی ہیں وہ بولتے ہیں تو یہ جو انگریزی کا ہمیں ایک ہوا ہم پر سوا رہا ہے یہ ہماری کولونیل پیریٹ کی ہم لے کر ساتھ اس کی دین ہے چل رہے ہیں علم کہیں بھی کسی زبان کا محتاج نہیں ہے علم علم ہے جب گریک لرننگز اور نالج کو ٹرانسٹیٹ کیا گیا عرب میں تو عربوں نے اس کو اڈاپٹ کیا پھر انہیں سے عربوں سے لے کر یورپ نے اپنی زبانوں میں اس کو تراجم اس کی کی ہے اور آج دنیا جہان میں ترجمے ہو رہے ہیں تو میں انگریزی کو ایمیے ضرور دیتا ہوں لیکن میں بڑا اس پر سٹیٹ فارورڈی جواب دیا کرتا ہوں عام طور پر لوگوں کو کہ ماسی جیڈی بھی چنگی ہوئے ماہ تو چنگی نہیں ہوندی انگریزی جسی نہیں بھی اچھی ہے وہ اردو یا پنجابی سے اچھی نہیں ہے سر آپ کا تیچنگ سٹائل کیا ہوتا ہے جب آپ بچوں کے پاس جاتے کیونکہ یونسٹی لیول ہوتا ہے بچے مختلف کالیبر کے بیٹھے ہوتے ہیں اچھا میرے لئے یہ تمام سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے ذمہداری ہوتی ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کو ساتھ دے کر چلنا ہے لیکن جو میں پڑھا رہا ہوں وہ میرے تویل میں آلیڈ ہی ہے میری ذمہداری ہی ہے ان بچوں تک وہ پہنچانا جو میرے علم میں ہے یہ transfer of knowledge ہے from one mind to other mind تو میں proper board کا use کرتا ہوں میں presentations دیتا ہوں board پر لکھتا ہوں بچوں کو ساتھ ساتھ دے کر چلتا ہوں ان سے سوال درمیانے پوچھتا ہوں ان سے ان کو interactive accessions میں engage کیے رکھتا ہوں ان سے باتیں پوچھتا ہوں آپ اس میں discussions کراتا ہوں debates کرواتا ہوں somewhere میں question put کر دیتا ہوں اور اس کے اوپر باقاہدہ groups بنا کر discussion کراتا ہوں اس طرح مجھے سمجھ آتی ہی کہ میرا student وہ کہاں پر stand کرتا ہوں پھر اس caliber کو آگے فالو کرتا ہوں بلکس جی sir آخری question میں اس جو بے کروں گا تو میں یہ چاہوں گا کہ مارا اکثر ایک مارے ایک بڑے پیارے سے anchors ہیں میں ایک use کرتے ہیں لفظ بڑا مصوم ہونا سا سوال جی جی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی student جیسے آپر teacher ہے if someone want to get any favors from you so اس کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ سے وہ favor لینا چاہتے ہیں what can you do favor in which way being a teacher being a teacher being a teacher میرا جو discipline رہا ہے وہ history رہی ہے اور پاکستان studies رہی ہے تو you have my number if anyone wants to be in touch with me اور مجھ سے کچھ رہنمائی لینا چاہتا ہے being ایک شاگیرت اور مجھے استاد سمجھ کر تو I'm always there for you یہ پاکستانی قوم میں بچہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہو رہا ہے اگر میں اس کو کسی کام آ سکتا ہوں تو میرے یہ فخر کی بات ہے thank you جی ناظرین تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سلطان رانجہ صاحب جو کہ former district deputy ناصم سرگودہ رہے اور ہماری کچھ قسمت یہ ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان میں ہیں اور آپ نے بہت کچھ سیکھا اور دیکھیں اگر وہ ان کا ایک جو ان کا ایک ایک vision ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ select ہوتے ہیں اور انشاءاللہ وہ اگر ایم ایم پی ایس کی سیٹ پر آتے ہیں تو ان کا جو مقصد ہوگا وہ صرف اور صرف تعلیم پر فوکس ہوگا تاکہ عام آدمی جو ہے وہ بھی سے مستفیز ہو سکے جی سید آج ابھی دوسری questions پہ ابھی تھوڑی سی light questions ہوں گے سید بڑا difficult ہوتا ہے خاص کر جو جو political لوگ ہوتے ہیں تو layer time کیسے گزارتے ہیں میں بلکل ایک عام انسان ہوں میں خوشی میں خوش ہوتا ہوں غم میں افسردہ بھی ہوتا ہوں مجھے music پسند ہے مجھے کھیل cricket بہت پسند ہے but in your layer time سب آپ 3 ہیں کتاب کتاب پڑتا ہوں میں بک ریڈنگ مجھے کتاب پڑھنا بہت پسند اور کتاب بھی باقیدہ آن لائن نہیں باقیدہ کتاب پڑھنا میں ان لوگوں میں اس ہوں پرانی سوچ کے لوگوں میں اس ہوں جو کتاب کے صفحے سے عشق کرتے ہیں جن کو خوشبو پسند ہے سب آپ ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں سب آپ کا ڈریم کیا ہے what's your dream میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مروں میرے مرنے سے پہلے میں دنیا میں پاکستان کی عزت ہوتی دیکھ لوں میرے مرنے سے پہلے میں بھی خود دیکھ لوں میرا بچہ جب کئی پاسپورٹ لے کر گیا ہو پاکستان کا دنیا کے کسی کونے میں بھی اترے اس کو لیلہ لائن میں نہ لگایا جائے sir you are struggling heart you are struggling heart from the very outside or after five years آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہاں پہ ہوں گیا ایک انشاءاللہ ایسے پاکستانی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کیلئے مزید بہتر کام کر رہا ہوگا سر آپ گاؤں سے ہیں اور عبداللہ اعمال سو from the village پیٹس سے بھی شوق ہوگا چھوٹے موٹے پیٹس رہے ہوگا مجھے شوق تھے لیکن میں رکھ نہیں پایا تعلیم میں شہر اتنا انگیش شوق ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے گھوڑے رکھنے کا شوق تھا مجھے بہت پسند تھے لیکن میں اپنی ملصوفیات تعلیمی وجہوہات سے نہیں رکھ سکا مجھے اس کا کوئی افسوس بھی نہیں رہتا خیر زندگی میں ہر خواب پورا بھی نہیں ہوتا سر ایک question ہو رہا ہے question میرے خیال بڑا difficult ہوگا which is your celebrity crush in female the person whom you like passionately in females ویسے تو بہت سے ہوں گے بہت سے ہوں یہ آپ نے مشکل سوال کر دیا سوچنا پڑھ رہا ہے کون کس کو میں کہوں کہیوں کی دل دھوٹ جائیں کہ اس بنیاد پر کی میرا نام نہیں جائے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے so any personality to whom do you like the best سب مجھے مصرد نظیر کی جو ایک بابکار شخصیت تھی وہ بہت پسند تھی ان کی شخصیت میں وقار بھی تھا مطانت تھی ایک شخصیت لگتی تھی کہ انسان اگر سکرین پر آیا ہے تو وہ اپنا آپ اظہار کر رہا ہے اپنے آپ سے کہ وہ کچھ منفرد ہیں مختلف ہیں سر سر کیونے آپ کی بیٹے ہیں ایسی سکول گئیں ہیں اور میری جو میسز ہیں وہ ٹریسزائنگ کرتی ہیں لاہور میں سیٹل ہوں ٹھیک ہے میرے والدین کی دعائیں ہیں جی میرے والد صاحب آپ کو پہلے ارز کر چکا ہمیں ہیں مناظرانجہ صاحب وہ سیاست میں پیشتے تریباً پیچھتالیس سال سے ہیں ہم زیمیدار فیملی ہیں زیمیدار خاندان ہیں زیمیدارہ کے علاوہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے الحمدللہ زمین سے ہی کھاتے ہیں اور الحمدللہ جی بالکل سر اچھے اب کہاں دیکھنا چاہے ہیں اپنے بچوں کو کیا ان کو بھی پارٹس میں لے کے آئیں گے نہیں ان کی مرضی جہاں جانا چاہیں ان کے لئے بنیادی چیز میں ان کو اکثر یہ کہا کرتا ہوں عظم صاحب کہ پروفیشن آپ کی قسمت کے ساتھ مابستہ ہوتا ہے لیکن آپ کو بحثیت انسان سب سے پہلے بنیادی طور پر انسان اچھا بننا چاہیے مسلمان اچھا بننا چاہیے اور پاکستان ہی اچھا باقی جو چیزیں ہیں نا کہ پروفیشن کون سا ہوگا کس فیلڈ میں جاتے ہو یہ ان کی اپنی پسند بھی ہے اور ان کی اپنی قسمت بھی ہے سر اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سر آپ نے اردگیر بہت سے لوگ سراؤنگ میں ہوتے ہیں اس میں فیمیر بھی ہوتے ہیں میرے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں everyday you meet a lot of papers so how someone can get your attention میں اگر attention آپ کی لینا چاہوں what should I do آپ کی پرسند پر منہ سے رہا کہ آپ پرسند کیا کرتے ہیں آپ کو گفتگو پرسند ہے آپ کو شسیت کی جازبیت پرسند ہے آپ کو کوپک پرسند ہے یہی تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں سر کہ آپ کو میرے حساب سے اٹنشن لینا چاہیے تو کیا ہمیں مجھ میں کیا ہونا چاہیے زہنت بات کرنے کا ڈھنگ گفتگو کرنے کا ڈھنگ اور اپنی بات ڈیلیور کرنے کا ڈھنگ اور اس سب سے بڑھ میں کہتا ہوں کہ سب زندگی کے معاملات ایک طرف رکھ دیں اور سب سے اوپر اخلاق ہے اگر کسی انسان کے اخلاق اچھا نہیں ہے جتنا بڑا امیر انسان ہے جتنا بڑا کامیاب انسان ہے میرے حساب سے دیکھ وہ کچھ بھی نہیں ہے سر آپ کی کوئی ورس ڈیٹ کوئی ایسی ڈیٹ کوئی ایسی تاریخ کوئی ایسا دیل جو آپ نے بہت ورسٹ ہو زندگی میں جب آپ سوچتے ہو تو کہتا ہے یار کاش ایسا نہ ہوتا ہم دنیا میں دیکھیں آنا اور جانا تو لگا رہتا ہے میرے بہت پیرے عزیز دنیا سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میرے اپنے چاچو فوت ہوئے میرے نانی دادی سب فوت ہوئے دنیا میں آنا جانا لگا رہتا ہے اللہ کا لاکھلا کرم ابھی تک ایسی کوئی تاریخ نہیں آئی کہ جس تاریخ نے وہ والا غم دی ہو جس سے میں سہار نہ سکتا ہوں اپنے آپ کو اللہ آگے کہتا ہوں سر ہم بات کر رہے ہیں ایکس جیپٹی لازم سلطان راجہ صاحب سے تو اگر ہم صرف سلطان راجہ صاحب سے کہیں کہ اپنے آپ کو ڈسکرائب کریں صرف تری لائنس میں تو کیسے کریں سر اپنے آپ کی سکرائنس کیا ہے جو speaking skills جی نرسین آپ سن رہے ہوں گے آج ہمارے ساتھ بہت پیاری شخصیت مجود ہے سلطان راجہ صاحب اور یقین آپ اس سے ساری چیزوں سے بڑے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں وہ اس میں سیکھ بھی رہے ہوں گے اور ریلی ان کے ساتھ بات کر کے مجھے باقی بڑا اچھا لگ رہا ہے اور بڑا ایک مطلب ان سے سیکھنے کا جو اور سکھانے کا جو ایک فن ہے وہ ہمارا جو شیئر ہو رہا ہے سو ابھی ہم ان سے اور بھی بہت سے question کرنے ہیں ابھی تو politics کی طرف آنا ہے ابھی اس سے دیکھنا ہے کیونکہ اصل جو ان کا آپ کو پتہ ہے جو ان کا شیوہ ہے جو ان کا کام ہے جو ان کو راست میں چیزیں بھی لی وہ ان کی politics ہی تو اب politics کے بارے بھی ان سے بات کرتے ہیں سر اگر آپ کو prime minister گناتی ہے اب کس کی copy کریں گے میں کسی copy نہیں کروں گا میں خود میں ایک شخصیت ہوں میں خود میں انشاءاللہ ایسی چیزیں کروں گا جو میرا اس حوالے سے ایڈیئر اگر ہے تو پھر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اس قابل میں ابھی تک نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قابل اب تک آیا ہے قائد عظم محمد علی جنہ کو بہت کم وقت ملا تھا ہاں لیکن ایک حساب سے میں ضرور سوچتا ہوں اگر آپ کے پاس پابر آئے طاقت آئے تو آپ کچھ نا کچھ پوزیٹیو ضرور کر کے جاؤ اب کسی ایک شخصیت کو میں نام لے کر نہیں کہہ سکتا نہ میں اس میں کوئی ایک چیز کرنا چاہتا ہوں نہ میں اس کو کوئی اور حوالہ دینا چاہتا ہوں میں میری سمپل گائے تو میرے حساب سے میں کسی کوپی نہیں کروں گا سر بلکل صحیح کہ آپ نے سر آج کل بہت زارے ایشوز ہیں پلیٹی کلی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان بھارا پڑا درسل لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں what is the major political ایشوز of today of today today flag of awareness سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاکستانیوں کو پتہ نہیں کہ پاکستان کے ایسیوز ہیں کیا دوسری بات تعلیم جی تعلیم ہو سکیل فل ایڈیوکیشن ہو تو ہر بچہ جو آج دگری ہاتھ میں لے کر گھوم رہے وہ اپنے گھر بیٹھ کر کمار رہا ہوں اپنے بچوں کو بھی دے رہا ہوں اپنے والدین کو بھی دے رہا اور خود بھی کمار رہا ہوں اب زندگی بہت آسان ہوتی جا رہی ہے ان لوگوں کی لیے جو سکیل فل ایڈیوکیشن سمجھتے ہیں اور فری لانسنگ اور اس قسم کے کاموں میں انوالو ہو چکے ہیں آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہو جو تیسری دنیا کا ملک ہے اور ترقی پذیر ملک ہے کرزوں کا بوجھ ہم پر لدا ہوا ہے اور سادگی ہمارے ملک کی اب ضرورت ہے میں اکثر اپنے حباب میں بیٹھ کر بھی کہتا رہتا ہوں کہ تمام آنان حکومت چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ افسرانے بالا ہوں یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں بڑے 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 گاڑیاں لے کر گھومیں تو وہ مناسب بھی لگتا سادگی کو اپنانا اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور سٹارٹ کرنی چاہیے اپنانے حکومت سے اقتدار کے ایوانوں سے اشتر سر دیکھیں جب بھی ہم پولیٹکس بھی بات کرتے ہیں تو پولیٹکس کے پاکستان تک محدود نہیں ہے یہ پوری دنیا کے میں تو کوئی نے بہت سارے ایسے لوگ کزرے جنہوں نے بہت سارے کمنڈیویل جو انہوں نے کارنا میں انجام دی ہے تو کوئی ایسے لوگ سگنیفکٹ فگرز ان پولیٹکس جس کو آپ جو ہم دو یو لائک پیشنیٹ لے لائک پورے میں اس میں ریلیجنس کی بات نہیں کرو ہم بات کریں گے جو پولیٹکل فگرز ٹھیک ہے اس میں مجھے جو بہت اچھا لگتا ہے نا نیلسل منڈیلا ہی ہی ہیڈ ہی ہیڈ اس کرزمہ ان کا ایک بڑا خوبصور جملہ مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ جمہوریت کی خاطر سب کچھ کرتے رہے اور آپ فیٹل کاسٹرو اور جو ہے کیوبا اور ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں تو انہوں نے بڑا خوبصور جواب دیا تھا کہ ان کا ہمارا پرابلم یہ ہے ہم اپنے دشمن کو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی دشمن اپنا مانے تو ان کو ان کی رائے جو تھی نا وہ بڑی مستنع دعا کرتی تھی لوگوں کی سوچ کے مطابق ہوتی تھی میہ محمد نواز شیف ہمارے اپنے پاکستان میں جو مجھے ان کے نزیق رہ کر ان کے ساتھ کام کر کے محسوس ہوئے وہ لوگوں کو آنر کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں اور میہ شباز شیف صاحب کے لئے کچھ کروں پرٹیکل اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں نظریاتی اختلاف اپنی جگہ ہو سکتے ہیں ہر کسی کی سوچ اپنا اپنا میرے اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ دو شخصیات جو ہیں یہ واقعی طرح کچھ میں ان سے طورہ سا متاثر ہوتا ہوں سر ایڈوکیشن پر آپ نے کہا میری فرس فوکس جو ہوگی تعلیم کی طرف ہونے چاہیے ایک سٹیٹ کی تھری پیورٹیز کیا ہونے چاہیے ایک تو میں مان لیا ایڈوکیشن باقی اس کے بعد اگر ہم نمبر پائز کریں میں تھری پیورٹیز کون سی ہیں فرسٹ ایڈوکیشن سیکنڈ آپ اس پہ جائیں سہت بحاصیت آپ گورنمنٹ کی گربات سہت کی سہولیات جو ہیں اور امن یہ دو تین چیزیں ہیں جو کسی بھی مواشرے کو ترتیب دیتی ہیں تعلیم صحت اور امن و امان اس کے بینہ کوئی مواشرہ پنپ نہیں سکتا امن و امان میں انصاف بھی آ جاتا ہے لیکن انصاف بھی پھر ٹارگیٹڈ نہ ہو انصاف بلا شرکت غیر مکمل طور پر سب کے لئے انصاف ہو اچھا سر انکویلیٹی بھی ہوتا ہے ایڈوکیشن چھوڑی دیر پہرے بھی میری آپ سے آپ کے حکومت کے پاس یا آنے والی سکوکتوں کے پاس کوئیسا پلانس ہیں کہ اس پر کام ہو رہا ہے ہاں بالکل اس کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں جیسے بھی ارس کیا ہمارا مقصد ہی کام ہی ہے ادارے کا ریسرچ پرانی ایڈیوڈی کا کہ ہم بہتر سے بہتر کا راستہ نکال نکالیں کوشش کریں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بچے جو اردو میڈیم سے گزر کر آگے آتے ہیں ان کا انگریزی کا وہ ایکسنٹ نہیں ہے جو کسی بڑے بہترین قسم کے سکول یا کالیج کا ہے تو ان کو مقابلہ کرنے کے لیے مشکلات نہیں ہونی چاہیئے بلکہ ان کو مکمل ایک راستہ پروائیڈ کیا جائے تاکہ وہ اپنا مطمئن نظر اپنا مداج اپنا نکتہ نظر بیان کرے اپنی زبان میں ان کو زبان کا ایک بیریئر نہیں ہونے چاہیئے جو لینگویج بیریئر ہے نا اس کو ختم کرنا میں سمجھ رہوں آج کل ہم اس کے پر کام کرے ہیں اور بہت جلد اس کی انشاءاللہ خوشخبری اور نبید آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ سر ابھی اپنے ویسے تو یہ کوسٹن بنتا نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ نے اپنے انٹروں میں بھی ہوتایا آپ نے بتایا اس پورس کے ساتھ کیا کھیلتے ہیں میں کرکٹ کھیلتا ہوں جی اور بڑا پیشنیٹ کرکٹر ہوں کرکٹ کے مجھے بہت شوق ہے کیا کھیلتے ہیں مطلب بولر ہیں میں اے 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 بولر میں یہاں شاہین کلپ سے کھیلتا رہا ہوں میرے ساتھ میرے سینئر تھے احمد یاد محمد نواز توسیف صاحب ان کے ساتھ آج بھی راپتے میں ہوں میرے ساتھ میں ابھی بلکہ گزر رہا تھا آپ کے ادھر آنے سے پہلے تو ایک گراؤنڈ راستے میں آیا ہے نیو سیڈرنٹ آن کا اگزیکٹلی میں اور اس گراؤنڈ میں کافی کرکٹ کھیلا ہوا ہوں تو اوکی اوکی تو اوکی اوکی تو اوکی پیشنیٹ کریکٹر ابھی بھی میں کرکٹ کھیلتا ہوں بلکل میں اپنے کالج کی ٹیم میں بھی تھا پھر اپنے دگری کالج اس پر تھا ہمارا یونیورسٹی کی گرمنٹ کالج سرگوڈا اس بھی ٹیم میں بھی تھا عجب خان میرا کپتان ہوا کرتا تھا تو آج کل وہ شاید در بھلوال میں ہیں کوئی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کہیں تو میں بلکل جی کرکٹ آج بھی کھیل رہا ہوں سرگوڈا ایگلز اپنی ٹیم بنائی ہے میں نے جو لاہور میں کارپیٹ سیکٹر میں مختلف ٹورنمیٹس کھیلتی ہے اور اس کرکٹ ٹیم بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ سرگوڈا کا نام لاہور کے ایوانوں میں گوئیستا رہے ہیں عجب صرف ایک اور خدا بڑا دیفکٹ سارا پھر بس وہ لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ کرکٹ پسند کرتے ہیں پاکستان میں کونسا ایسا hero ہے کرکٹ میں جس کو آپ سمجھتے ہیں حالانکہ پی ایامل ان سے کرکٹ میں عمران خان مجھے بہت پسند تھا کرکٹ میں عمران خان کو فالو کرتا تھا he was a great asset of پاکستان کرکٹ میں ان کا balling style فالو کرنے کوشش کرتا تھا he was the gem of پاکستان کرکٹ میں بالکل اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں عمران خان کو ایزا کرکٹر آج بھی اتنی اپریشیٹ کرتا ہوں do you love any other sport اگر ہم کرکٹ کیب جائے کسی اور کی بات کریں کوئی آپ کھیل سکتے ہیں کھیل سکتا ہے لیکن میرا خیال میں میں کرکٹ تک ہی میدود رہا ہوں بہت پسند تھی کرکٹ اور کرکٹ کرکٹ کے معاملے میں کوئی عشق صحیح ہو گیا تھا بس کرکٹ گئے تک میں عدود رہا ہوں ویرگو سٹار ہے میرا اگر دیکھا جائے تو آپ کو پوئیٹری لگاؤ نہیں ہوگا لگاؤ ہے سننے کیا تک یاد نہیں رہتی ہے تو سر کسی پوئیٹری کچھ یاد ہے کچھ کہا ہو کبھی کسی کلیے کچھ گایا ہو بہت خوبصورت ہو نہیں گا کر تمہیں خیر کسی کو متاثر نہیں کر سکتا کیونکہ اگر یہ میرے اوپر یہ بارے گراہ ہوتا یہ مشکل چیز میرے اوپر آ جاتی تو دوسروں کی بارے گراہ ہوتا ہے احمد فراز بہت پسند تھے مجھے لیکن وہی ایسے آپ کو ارز کیا ہے کہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے رہا تندوری مجھے بہت پسند تھے اللہ ان کو غریق احمد فرمائے احمد فراز اللہ پاک ان کو اچھے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا تم فراز اپنی طرف سے کوئی شمعہ جلاتے جاتے ہیں تو ہم شمعہ ہی جلا رہے ہیں جو ٹین ایج کسی پر نظر پڑھی اور روپ گئی بہت سے تھے سر پیورٹ ایکٹر ایکٹر ایکٹرس میں ہم بات ایکٹرس میں تو آپ کو بتا چکے ہو مسارد نظیر ایکٹرز میں مجھے سلطان رائی بہتا تھا سلطان رائی کیا بات پنجاب کی وہ پہچان بنا تھا شخص اور اس نے فلم انڈسٹری کو اپنے سر پر لے کر چل رہا تھا وہ پنجاب کی فلم انڈسٹری ختم ہوئی پڑی گئے اب سرط زیر کی بات کر رہے ہیں ایکٹرس سانگ چلے تو کٹ ہی جائے گا چلے تو کٹ ہی جائے گا یہ مجھے بہت پسند ہے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مشکل سر بچپن گاؤں میں بنا بلٹے بھی کھیلے بلکل کھیلے سر کوئی embarrassing moments ایسے پریکٹ کھیلتے ہوئے مجھے ایک دفعہ چھے چھکے مارنی تھی ایک لڑکے نے اور مجھے جنگی میں واحد ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک لڑکے نے وہ جو موزہ میلا سے ایک بچا تھا اس نے مجھے چھکے مارے تھی بلکل ایسے سر ہمارے بھی ایک گاؤں کے ساتھ ہوتا تھا تو ٹیپو ہم اسے کہتے تھے تو مجھے ہمارا مقابلہ تھا اس کے ساتھ اس نے مجھے بھی چھپے گئے مارے تو میں نے جب وہ آخر ہی چھکا مارے اس کے پاس لے اب تو بہت گزر چکا تھا تو بڑا آسا وہ مسکر آیا سر گاؤں میں ساتھ اپسان کرتے ہیں جو دیسی کھانے ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں امی کیا بناتے ہیں امی اور بیگم میں کیا فرق آ رہا ہوگا جب کھانے کو مجھے پراتھا پسند ہے اور اس کے ساتھ دال پسند ہے اور ساتھ چائے پسند ہے مجھے اگر میری بات کرتے ہیں میری بیٹی ہے سب سے چھوٹی وہ میری بیٹنس ہے اس کو کوئی بھی کام کروانا ہو سارے بیٹنس کو کہہ دیتے ہیں تینوں بیٹے میری بیٹنس اور باپ میرا جو ہے وہ تو سر کا تاج ہے میرا سر کوئی ایسی شخصیت جسے آپ نفرت کرتے ہیں لیکن اندر سے محبت کرتے ہیں اچھا نفرت کرتا ہوں لیکن اندر سے محبت کرتا ہوں نفرت کرتا ہوں مجھے اس سے نفرت نہیں ہے اندر سے آپ اس سے بیار کرتے ہیں لیکن اگر پرسنیلٹی ہوگی سر سچ بتاؤں میں تو میں نفرت کرنا اب چھوڑ دیا ہوئے ہیں کسی سے بھی اس کی ریزن یہ ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے اور گزرتے پتا نہیں چلتا نفرتوں کو لے کر آگے نہ جاؤ اب چھوڑ دیا نفرتیں کرنا لوگوں سے سر اگر بھابی سن رہی ہوں گی اگر کوئی آپ کو گرر فرنڈ گفت دے تو آپ کیا سبر کر رہے تھے کیا دے گیا پرفیوم مجھے پرفیوم پسند کتنے ملے ہیں سر آپ بھائی بہت زیادہ ملے ہیں لیکن اب ختم ہو چکے ہیں سر سر شکریہ 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 میں چاہتا ہوں میری میری قبر پاکستان میں میری نسلیں پاکستان میں آگے بڑھیں اور میری نسلیں جب دوسرے ملکوں میں جائیں دوسری دنیا کے مقابلہ کرنے جائیں تو ان کے ہاتھ میں جب سبس پاسکورٹ ہو تو لوگ انہیں کہیں کہ دیکھو یہ پاکستانی ہے جیسے آج ہم لال یا نیلے رنگ کے پاسکورٹوں کو دیکھ کر رشک پری نگاہوں سے ان کو دیکھا کرتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے بطن میں میرے مرنے سے پہلے ایک بات میں بطن میں دیکھ لوں کہ لوگ پاکستان کی اور پاکستانی پاسکورٹ کی اور پاکستانی قوم کی بہت عزت کرتے ہیں دیکھو جناب یہ تھا ایک کا پروگرام بہت خوبصورت رہا اور یقین مانی ہے جو لاسٹ میسے تھا اس پر مجھے بھی اتنا ہموشنل کر دیا تھا کہ ہمیں بھی ایسے ہی دنیا کے اندر سر تھا کر زندہ رہنا ہے ہمارے پاسکورٹ کی قدر اور ہم جہاں جائیں لوگ ہمیں فخر کی لگا سے دیکھیں گویاں پاکستانی تو یہ جناب آج کا شو ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ پر ایک نئے مہمان کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی برمات کے ساتھ اس وقت اتا اجازت تیچے اللہ حافظ موسیقا